بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ڈیوی میں خوش شام دید آج 22 اگس 2020 روز ہفتہ سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے بخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ تک بروقت اور سچی خبریں پہنچ سکیں خبر شامل کریں گے آج کی سب سے پہلی کرونا وائرس دو برسوں میں ختم ہو جائے گا ڈیوی ایچ او عالمی دارہ صحت کے سربراہ ٹیڈ روس ایڈھینم نے امید ظاہر کی ہے کہ کرونا وائرس دو سال کے اندر ختم ہو جائے گا مرطانوی خبرسائی جنسی رویٹر کے مطابق ڈیوی ایچ او کے چیف ٹیڈ روس نے ہسپانوی فلو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسے ختم ہونے میں دو سال لگے ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت جدید ٹیکنالوجی اور رابطوں کے تیز ترین ذرائع کی وجہ سے وائرس کے پھیلنے کے مواقع زیادہ ہیں یہ زیادہ تیزی سے پھیل سکتا ہے تاہم دوسری جانب ہمارے پاس وائرس کو روکنے کے لیے علم اور ٹیکنالوجی بھی موجود ہے دنیا بھر میں دو کروڑ بیس لاکھ اسی ہزار سے زیادہ لوگ کرونا وائرس کے وجہ سے متاثر ہو چکے ہیں امریکی یونیورسٹری جان ہاپکنز کے عداد و شمار کے مطابق دنیا میں کروڑا سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد سات لاکھ چورانویں ہزار دو سو چوہتر ہو گئی ہے کروڑا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک امریکہ ہے جہاں متاثرہ افراد کی تعداد پچپن لاکھ چھتر ہزار دو سو چھے ہے امریکہ میں کروڑا سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ چھتر ہزار دو سو نوے تک ہو گئی ہے ویکسین کی فراہمی تک آن لائن تعلیم ہوگی یہ کہنا ہے سعودی وزیر صحت کا سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں صحت کے شعبے میں صورتحال مستحقم ہے ویکسین کی فراہمی تک تعلیم آن لائن ہوگی کروڑا وائرس کے نئے کیسز میں کمی کا اہم سبب سعودی عرب بھر میں کروڑا ٹیسٹ کی سہولت ہے الاریبیا نیٹ کے مطابق وزیر صحت نے کہا کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر حفاظتی اقدامات کی بدولت متاثرین کی تعداد میں بڑے پیمانے پر کمی واقع ہوئی ہے اس سلسلے میں سماجی فاصلے کی پابندی کے خوشگوار اثرات مرتب ہوئے ہیں الربیہ نے کہا کہ آن لائن تعلیم سات ہفتے تک ہوگی اس دران ہم صورتحال کا گہرائی اور باریک بینی سے جائزہ لیں گے ممکن ہے کہ آن لائن تعلیم کا سلسلہ ویکسین کی فراہمی تک جاری رکھا جائے توقع یہ ہے کہ ویکسین سال روان کے آخر تک مارکیٹ میں آ جائے گی وزیر صحت نے زیر تجربہ ویکسین سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب ہر اس ویکسین کو حاصل کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں جو محفوظ ہو اور جسے فوڈ اینڈ ڈرگ آتھارٹی کی منظوری حاصل ہو انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں چینی ویکسین پر تجربے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں منظر عام پر آنے والی ویکسین کی بابت کیا خدشات ہیں اس حوالے سے جواب دیتے ہوئے ان کا کہا کہ اب تک جتنی ویکسین استعمال کی جا رہی ہیں وہ سب کی سب محفوظ ہیں البتہ سعودی عرب کا یہ اصولی فیصلہ ہے کہ وہ اپنے یہاں کسی بھی ویکسین کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک متلکہ ادارے اس کے محفوظ ہونے کی یقین دہانی نہ کرا دیں سعودی خواتین اپنے نام سے غیر ملکیوں کو کاروبار کرانے میں آگے سعودی وزارت تجارت کے ترجمان عبد الرحمن الحسین نے کہا کہ سعودی عرب میں اپنے نام سے غیر ملکیوں کو کاروبار کرانے والوں میں سب سے زیادہ خواتین کے نام سامنے آئے ہیں اخبار 24 کے مطابق الحسین نے ایک بیان میں کہا کہ ہاریہ ایام کے دوران غیر ملکیوں کو اپنے نام سے کاروبار کرانے والوں کا ریکارڈ چیک کی گیا تو پتہ چلا کہ سب سے زیادہ غیر ملکیوں کو کاروبار کرانے والی سعودی خواتین ہیں انہوں نے کہا کہ ہر تاجر خاتون کا فرض ہے کہ وہ اپنے نام سے کیے جانے والے کاروبار کی جملہ تفصیلات سے آگاہ ہوں اپنے تجارتی لائسنس کی بنیاد پر ہونے والے تجارتی معاہدوں اور تجارتی سرگرمیوں سے باخبر رہے یاد رہے کہ تجارتی پردہ پوشی کے نئے قانون کے مطابق سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں جو سعودی بھی اپنے نام سے غیر ملکی کو کاروبار کرائے گا اسے پانچ سال تک قید اور پچاس لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا ہوگی اگلی خبر شامل کریں گے سعودی عرب کے بدلتے حالات اور آپ کے سوالات جوابات دنیا پھر کی طرح سعودی عرب میں بھی کرونا کی وجہ سے پابندیاں مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی جس کے بعد احتیاطی تدبیر کا سسلہ جاری ہے سعودی عرب کی بین القومی سفر پر تحال پابندیاں آئید ہیں تاہم سعودی عرب سے جانوں والے کے لیے خصوصی انتظامات کے تحت پروازوں کی روانگی کا سسلہ جاری ہے لیکن سعودی عرب آنے والی پروازوں کے بارے میں ابھی تک کوئی بھی سرکاری اعلان نہیں ہوا تو اس سلسلے میں بیشتر سوالات پروازوں کی بہانی کے حوالے سے موصول ہو رہے ہیں جبکہ کچھ سوالات اقامہ اور دیگر قوانین سے متعلق بھی ہیں اسی سلسلے میں ہم آپ کے سوالات جوابات کو شامل کرتے ہیں سعودی عرب میں قانون کے تحت آپ کو بتا سے چلیں اسی طرح ہمارے ایک سامین عبدالسلام کا سوال کے خروج نہائی کے حوالے سے وہ دریافت کرتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پروازوں پر آئید پبندی کے باعث میں اپنے مقررہ وقت پر سعودی عرب نہیں آسکا اب خروج عوضہ ویزا ختم ہو چکا ہے مجھے جو میری کمپنی والے میرا ویزا کنسل کر کے خروج نہائی لگانا چاہتے ہیں حالانکہ میرے دس سال کے واجبات ہیں کیا ایسا ممکن ہے آپ کیونکہ خروج عوضہ پر گئے تھے اور مجدہ حالات کی وجہ سے واپس نہیں آسکے جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے حکومت کی جانب سے اس بارے میں تارکین کی واپسی کا طریقہ کا تیہ کیا جائے گا جہاں تک کمپنی کی جانب سے خروج نہائی لگانے کی بات ہے تو یہ ممکن نہیں کیونکہ کسی بھی کارکن کا خروج عوضہ ویزا لگا ہونے پر اسے خروج نہائی میں تبدیل نہیں کیا جا سکا خروج نہائی لگانے کے لیے ضروری ہے کہ کارکن سعودی عرب میں موجود ہو اس لیے مطمئن رہے جب تک آپ سعودی عرب نہیں آجتے کمپنی آپ کا فینل ایکزیٹ نہیں لگا سکتی اگلی خبر شامل کریں گے جدہ میں سرکاری پلوٹ پر قائم شادی حال منحدم سعودی عرب میں جدہ منسپلیٹی نے بریمان بلدیا کے ماتحد چوبی سو میٹر مربع میٹر کے سرکاری پلوٹ پر تعمیر شدہ شادی حال منحدم کر دیا حجر ویب سائٹ کے مطابق جدہ منسپلیٹی نے ٹویٹر پر بیان میں بتایا کہ سرکاری پلوٹ پر قبضے کا ریکارڈ سامنے آنے پر ابتدائی کاروائی کی گئی شادی حال تعمیر کرنے والوں کو تجاوزات کے بارے میں متنبع کیا گیا بعد ازام بلدیاتی کانسل کے حلکاروں اور سیکیورٹی فورس کی مدد سے شادی حال منحدم کر دیا گیا مونگو کی خوبصورت دنیا کی سیر کرے سعودی عرب کے تبوک ریجن کی حقل کمیشنری میں مونگو کی ایک دنیا آباد ہے جو گوتا خوروں کی توجہ کا مرکز ہے یہ قدرتی حسن سے مالا مال ہیں سعودی عرب کے مختلف علاقوں کے علاوہ دنیا بھر سے گوتا خوری کے شائقین بہرہ احمر میں گوتا خوری اور مونگو کی خوبصورت دنیا کے حسین جو ہے دل ربا منظر سے لطف اٹھانے کے لیے حقل کا رخ کر رہے ہیں سعودی خبرصان ادارے اس پی ایر کے مطابق سعودی فوٹوگرافر فہد الاساف نے حقل میں مونگو کی تصاویر جاری کر کے بہرہ احمر کے حسن سے لطف اٹھانے والوں کے دلوں میں خواہش بڑھا دی ہے ایک ہزار نوادر محفوظ کرنے کی وسیعت پچیس برس قبل ایک باپ نے اپنے بیٹے کو غیر روایتی وسیعت کی تھی باپ مکہ میں نوادر جمع کرنے والے شائقین میں سے ایک تھا بیٹے سے باپ نے کہا تھا کہ میں نے نصف حضی کے دوران جو نوادرات جمع کیے ہیں ان کی حفاظت کرنا بیٹے نے باپ کی وسیعت پر عمل کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ نوادر کی حفاظت کی بلکہ سوشل میڈیا پر انہیں شیئر بھی کیا الاریبیا نیٹ سے گفتگو کرتے ہوئے ہاتم فیصل اراکی نے باپ کی وسیعت کے حوالے سے بتایا کہ والد نے انتقال سے قبل ہمیں وسیعت کی تھی کہ تم لوگ تاریخی نوادر کی حفاظت کرنا میں نے انگین اس فسدی تک خون پسینے کی کمائی سے جمع کیے ہیں میں نے نوادر جمع کرنے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں کے سفر کیے آج کی آخری خبر شامل کریں گے لیبیا میں جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم سعودی وزارت خارجہ نے لیبیا میں جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے تمام ادھارے فریقوں سے قومی مقالمے کی اپیل کی ہے سعودی خبر شامل دارے اس پی اے کے امطابق دفتر خارجہ نے جمعہ کو بیان میں وفا کی حکومت اور پارلیمنٹ کی جانب سے لیبیا میں جنگ بندی کے اعلان پر پسندیدگی کا اثہار کیا ہے یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلٹن مزید خبروں کے لیے آپ رات بارہ بجے کا نیوز بلٹن ویڈر کیجئے گا کیونکہ آپ کو اس میں ملیں گی سعودی عرب بھر کے خبریں آپ کی سپیشل فلائٹس اور آپ کی میرے الکوامی خبروں سے متعلق تمام اہم خبریں اس میں شامل ہوں گی اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم